جہودہ کے لابائیکین کی عید ذرا مختلف ہوتی ہے بچھن جانے والوں کی باتیں یادیں ذہن میں تازہ ہوتی ہیں تو زخم پھر ہرے ہو جاتے ہیں لیکن شہادت کا ردبہ ملنے کا احساس تمام غموں کا مرہم ہے پاک فوش کے شہید میجر عدیل کے مطالق یہ ریپورٹ دیکھئے عید کا دن ہو ابھی دور بیل بجے اور دروازے پر بھائی کھڑا ہو پاک فوش کے شہید میجر عدیل شاہد کی بہنوں کا انتظار ختم نہیں ہوا محمد ایجنسی نے دائن آتی کے موقع پر بھائی کا وہ جملہ آج بھی کان میں گونچتا ہے کہ شاید لوٹ کر نہ آ سکوں عدیل شاہید ہو گیا وہ جو ایک مومنٹ تھا میرے لیے بڑا لائم تھا بہت مشکل عدیل بھائی نے مجھے یہ بات بولی کہ میرے ساتھ سے پوسٹنگ ہو گئی اور ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں واپس نہ لوٹ نہ لوٹ اس وقت عدیل بھائی کے وہ الفاظ بہت یاد آئے تھے کہ جب اس طرح کا کبھی وقت آئے نا تو دعا کرنا کہ میں اس وقت پہ کبھی کمزور نہ پڑوں اور میں شہادت کے رتبے پہ فائز ہوں میجر عدیل شاہید نے 20 ستمبر 2019 کو محمد ایجنسی میں آئی ایڈی ڈیوائز دھماکے میں جامع شہادت لوش کیا تھا ان کا تعلق کراچی سے تھا اور وہ گلشن اقبال کے رہائشی تھے چار بہن بھائیوں میں وہ تیسرے نمبر پڑ تھے بہادر سپوت کے والد کہتے ہیں شہید میں ارزے وطن پر جان قربان کرنے کا جذبہ بچپن سے تھا کھیل خوب میں بھی شہید کا کردار ادا کرتے تھے چھوٹا سا تھا اس وقت سے وہ شہادت شہادت کھیلتا تھا انٹائرلی ڈیفرنٹ ڈین ادرس یعنی اس کی بڑی بہن اس کو وہ بنتا تھا میجر عزیز بھٹی اور نیچے گدہ بچھا لیتا تھا اور پھر وہ بہن اس کی پورا وہی ڈسپلے کرتے تھے وہ باقیدہ گولہ مارتی تھی وہ پیٹ پکڑتا تھا گر جاتا تھا اور پھر اللہ اکبر کرتا تھا وہ کہتا تھا کہ میں نے آرمی کے علاوہ کہیں اور جو بھی نہیں کرنی بڑے بھائی کا کہنا ہے میجر عدیل شہادت سے سات ماہ قبل آخری بار گھر آئے تھے تہواروں پر ان کی کمی محسوس ہوتی ہے مگر سردوں پر تائنات جوانوں پر نظر پڑتی ہے تو حوصلے بلند ہو جاتے ہیں اس سے منصوب وہ جو یاد ہیں وہ تو ہر وقت ہم لوگوں کو یاد آتی ہیں اس عید میں ایک تھوڑی ڈیفرنٹ فیلنگز ہیں بھائی تو یاد آ رہا ہے غیر سی بات ہے کہ وہ گھر کا حصہ تھا مگر یہ کہ پھر ہم لوگ سوچتے ہیں کہ سردوں پر جو ہم آئے تھے جوان ہیں وہ لوگ بھی تو پاکستان کے خاطر اپنے فیملیز کو چھوڑ کر وہ پا بیٹھے ہیں تو جب ان کی طرف نظر پڑتی ہے تو حوصلے بڑے بلند ہو جاتے ہیں شہید میجر عدیل شاہید ایک زندہ دل اور خوش مزاج انسان تھے جنہوں نے وطن پر نصار ہونے کی آرزو کی اور ان کا یہ خواب شرمندہ تابیخ ہوا خوشیوں کا تہوار اور اپنوں کا ساتھ یادگار بناتا ہے ہر لمحات لیکن میجر عدیل شاہید شہید کی شہادت کے بعد اہل خانہ کا حوصلہ اور جذبہ یہی پیغام دیتا ہے اس عرض وطن کا احسان کیسے اتار دو نہ صرف جان بلکہ ہر خوشی اس وطن پر وار دو کیمرامین مزبہ الدین کے ساتھ فیضان جلیس ہم نیوز کراچی